ایک تفاقہ ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں پتلو نام کی لڑکی رہا کرتی تھی پتلو کے ماتا پتا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پتلو کے ماتا پتا پتلو کا اکیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن پتلو کو پتلو کا دوست موٹو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتا ہے اور پھر موٹو پتلو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے اور وہ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں موٹو کام پہ چلا جاتا اور پتلو گھر میں اکیلی رہتی اور اس کے بعد رات کو وہ اپنے ماتا پتا کو یاد کرتے کرتے سو چاہتی وہ اپنے ماتا پتا کے بغیر بہت نراش ہوتی تھی اے ری اگر موٹو نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہوتا میں کہاں ہوتی اچھا ہوا موٹو نے مجھے بہت اچھے سے سنبھالا ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹھ رہا تھا اب موٹو اور پتلو دونوں بڑے ہو چکے تھے موٹو نے بہت محنت کی تھی اب وہ اپنے لیے سندر گھر بنا چکا تھا اب موٹو چاہتا تھا کہ وہ پتلو کی شادی کر دے لیکن پتلو دل ہی دل میں موٹو کو چاہتی تھی اور وہ موٹو سے شادی کرنا چاہتی تھی موٹو کو یہ بات نہیں پتا تھی اسی گاؤں میں چون نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ پتلو سے بہت پیار کرتا تھا ایک دن پتلو جب باہر جا رہے تھی تب ہی جانے من جانے جی گھر میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا میں تیرے بھائی موٹو سے آ کر بات کروں گا اور پھر میں تم سے شادی کروں گا یہ بات سنکر پتلو کو بہت برا لگتا ہے کہ جو نے اس کی دوست کو اس کا بھائی بنا دیا پتلو تمہیں کس قسم کا لڑکا چاہیے تم مجھے بتا دوتا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی لڑکا دھونٹ پاؤں کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں پھر اس کے بعد میں نے اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے موٹو مجھے تم پسند دو اور مجھے تم جیسے ہی لڑکا چاہیے نہ تم سے زیادہ اور نہ ہی تم سے کم میں نے اشاروں میں بتاتو دیا موٹو کو لیکن مجھے نہیں بتا کہ وہ میری بات سمجھ بھی پائے ہیں کہ نہیں نہ جانے اب کیا ہوگا کیسے ہوگا تب ہی پھر پتلو موٹو سے آ کر پھر سے پوچھتی ہے تب موٹو بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور موٹو پتلو سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ارے میری انارگلی آگئی میری انارگلی کیسی ہے انارگلی بال اب میں تیرے گھر پر پوزل کب بھیجو کیونکہ تُو صرف اور صرف میری ہے ممہ کے قوے تمہیں میری چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری شادی موٹو سے ہو رہی ہے خبارتار جو دوبارہ کبھی میری زندگی میں انٹرفیر کیا تو ایسے ہی دن گزرنے لگتے ہیں اور پتلو کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے وہ بہت سندر دولہن بن کے تیار ہوئی تھی موٹو اور پتلو دونوں اب ایک دوسرے کو پا کر بہت ہوش تھے اے اوپر والی تیرے لاکھ لاکھ دھنے بات کہ تُو نے مجھے موٹو جیسے جیون ساتھی دیا ایک اچھا دوست دیا ایک پیار کرنے والا پتی دیا خبار quá مجھے 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 فکر